شرنگر نیشنل ہائیوے کے درشے ہیں اور جیسا کہ ہم آپ کو بار بار گزارش کر رہے تھے کہ جمہو شرنگر نیشنل ہائیوے کے اوپر ٹریول کرنا جو ہے اس سمعے بلکل سیف نہیں ہے اور یہ وہی ایریا ہے جس ایریا کی سلوپ سٹیبلائزیشن کے اوپر دنیا بھر کا کام جو ہے نیشنل ہائیوے ایتھارٹی اب انڈیا نے کیا تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ راستہ بلکل کلوز ہو گیا ہے یہ آپ اوپر سے دیکھ لیجئے راستہ بلکل اوپر سے کلوز ہو گیا ہے اور پتھر بلکل قریب قریب ہیں کہ اگر بارش تھوڑی اور تیز ہوتی ہے تو یہ پتھر سارے کے سارے نیچے نیشنل ہائیوے کے اوپر آ جائیں گے اور یہ نیشنل ہائیوے جو ہے بند ہو جائے گے لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ سلوپ سٹیبلائزیشن نہ ہونے کے کارن پتھر تو نیچے آ رہے ہیں لیکن اس سے سڑک کو زیادہ ڈائیمیج ہوا ہو جیسا کہ نیشنل ہائیوے ایت پر آٹی ایف انڈیا نے کہا تھا نہیں ہوگا وہ بھی ہوا ہے سڑک کو بھی ڈائیمیج ہوا ہے تو یہ تصویریں آپ تک ہم جو ہے سٹریٹ لائن کے مادھیم سے پہنچا رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ نیشنل ہائیوے کی اس جو کا سورتحال کیا ہے پوزشن کیا ہے اور آپ لوگ اسی حساب سے اپنا جو ہے ٹریبل پلان کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیشنل ہائیوے یہ نیشنل ہائیوے کا نظارہ ہے اور بہت ساری جگوں پر جو ہے بولڈس نیچے آئے ہیں پتھر نیچے آئے ہیں اور یہ وہ سٹریٹ ہے جس سٹریٹ کو بائی مارچ یعنی مارچ کے مہینے تک اس سٹریٹ کو فنکشنل کرنا تھا نیشنل ہائیوے ایتھارٹی اف انڈیا نے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسے ہم نے بلکل سرکشت راستہ بنا دیا ہے لیکن یہ راستہ کتنا سرکشت ہے اس کا اندازہ آپ کو اسی بات سے لگ سکتا ہے کہ بہت ساری جگوں پر یہاں پر پتھر نیچے آ رہے ہیں اور یہ کھسکتا جا رہا ہے اور زبردست یہ اوپر سے نالا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا نیشنل ہائیوے اس طرف سے جو ہے مکمل طور پر یہ آپ دیکھئے مکمل طور پر یہ بند ہو چکا ہے اور ابھی بھی یہ سلائیڈ کر رہا ہے سارے کا سارا ایریا جو ہے وہ سلائیڈ کر رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے پتھر جو ہیں پتھر کے ساتھ ساتھ مٹی نیچے آئی ہوئی ہے اور ایک پورا سٹریچ جو ہے وہ نیشنل ہائیوے کا بند ہو چکا ہے اسی کی وجہ سے اسی لیے یہ بار باری وارننگز دی جا رہے ہیں کہ جب موسم خراب ہو تو جمہو شنگر نیشنل ہائیوے کے اوپر نہ چلا جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے پتھر جو ہیں وہ اس نیشنل ہائیوے کے اوپر آئے ہیں ایک حادثہ پچھلے دنوں دیکھنے کو ملا جس حادثے میں ایک بڑا پتھر ایک بولڈر جو ہے وہ ایک گاڑی کے اوپر گرا اور گاڑی کو پورا کرش کر دیا اور یہی حال جو ہے وہ ہے جو ادھمپور سے چنینی کی اور جاتا ہے اور اس سٹیچ کو کھلا رکھا گیا ہے اس کے باوجود بھی اگر اتنے ڈینجر سیچویشن ہی کہ یہاں پر اوپر سے پتھر آ رہے ہیں پورا ایک سٹیچ بند ہو چکا ہے یہ پتھر بلکل سڑک کے اوپر آ رہے ہیں تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ اگر آپ اس سمیں یہ چاہتے ہیں کہ آپ جمہو سے شرینگر اس بارش کے بیچ میں چل جائے تو نہ ہی وہ ممکن ہو پائے گا اور دوسرا وہ آپ ہی کی جان کے لیے کتنا بڑا رسک ہے وہ لوگ جو پتنی ٹاپ بھی جانا چاہتے ہیں انہیں بھی یہ وارننگ دی جائے کہ اس سمیں آپ اس سڑک کے اوپر چاول نہ کریں کیونکہ حالانکہ جب سے یہ جمہو شرینگر نیشن ہائیوے کی فور لیننگ کا کام چل رہا ہے کافی چلچے سے اسے نیشن ہائیوے کے بلکل ٹھیک کر دیے گئے نیشن ہائیوے جو ہے آپ کو بلکل سمود دیکھنے کو مل رہا تھا اور لوگوں کا بھی یہ کہنا تھا کہ آپ کو بلکل ٹائم نہیں لگتا ہے اگر آپ کو جمہو سے شرینگر پہنچنا ہو لیکن حقیقت تب معلوم چلتی ہے جس سمیں بارش ہوتی ہے جس سمیں موسم خراب ہوتا ہے کیونکہ اسی سمیں معلوم یہ چلتا ہے کہ جو سلوپ سیبلیزیشن کی گئی ہے وہ کتنی ایفیکٹیو ہے جو سڑک کا کام کیا گیا ہے وہ کتنا پکا ہے پورے پتھر جو ہیں وہ نکل گئے ہیں یہ آپ دھیان سے دیکھئے گا اسی کے اوپر کام ہو رہا ہے اور اسی یہی چیز تھی جس کو لے کر یہ کہا گیا تھا کہ یہ دیکھیں یہ اوپر سے یہ یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے گی پانی کتنا کتنا اوپر سے آ رہا ہے حالانکہ یہاں پر ایفیکٹیو ڈریننگ ڈرینز جو ہیں وہ بنائی گئی ہے نیشنل ہائیوے کے دونوں طرف لیکن پانی جتنا آ رہا ہے اس حساب سے آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ سڑک کو بھی ریمج ہوا ہے اور پلنگی یہ اوپر والا سڑک جو ہے مکمل طور پر فلال بند کر دیا گیا ہے اس پر کام بھی چل رہا ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ جیسے یہ دیکھئے یہ جیسے یہاں پر پانی آ رہا ہے تو یہی صورتحال اگر پوری نیشنل ہائیوے کے اوپر دیکھنے کو ملے گی تو کسی بھی ایک عام آدمی کے لیے اور جیسے گھر سے آپ ٹریول پلان کر کے نکلتے ہیں بہت سارے لوگ جی بربباری ہو رہی ہے چلیے آئیے بربباری کا نظارہ لینے کے لیے پتری ٹاپ جاتے ہیں تو مہربانی کر کے اپنے پلانز جو ہیں وہ کینسل کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ چنینینی کے اوپر جو ہے زبردست سلپ ہے اور اس سلپ کے چلتے جو ہے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا وہاں جانے یہ نیشنل ہائیوے کے درشترم آپ تک پہنچا رہے ہیں کیونکہ بارش بہت ہے تو کوشش کرتے رہیں گے کہ اور بھی انفرمیشن آپ تک پہنچتے رہے فلال بس اتنی ہی کہ جو ٹرافک ایڈوائزری ہے اسے فالو کریں اس سمیں جمہو شرنگا نیشنل ہائیوے کے اوپر چراول نہ کریں